دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریشنل نمبر اور ریشنل نمبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اسام الفاظ میں ان دونوں نمبرز میں فرق بتاؤں کہ ریشنل نمبر اور ریشنل نمبرز میں کیا فرق ہے تو ریشنل نمبر جو ہوتے ہیں ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ریشنل نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جن کو ہم پی اپون کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی وہ نمبر جن کو ہم فریکشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور جو پی اینڈ کیو ہے وہ بلانگ کرتے ہوں انٹیجر سے اور کیو اس نورٹ اکوالسٹو زیرو کیونکہ اگر کیو زیرو کے ایک وال ہوگا تو پھر وہ انفینیٹی ہو جائے گا کیو ٹھیک ہے kita formulième میری internacional نمبر میں ہمارے پاس کہ ہے ڈیسیما نمبر ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیما نمبرز اور دوسری ہوتے ہیں چیکے دکھے ہوتے ہیں ہمارے پار ڈیسیما ڈیسیما نمبر اور دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل نمبر ریشن نمبر میں ہمارے پاس دو ٹائپ کی ڈیسیمل نمبر ہوتے ہیں ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر اور دوسرے نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل نمبر ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو پوائنٹ کے باہر جو ڈیسیمل نمبر ہوں وہ فائنائٹ ہو جیسے ہمارے پاس 0.5 ہے ٹرمینیٹنگ کے 5 ڈیسیمل نمبر فائنائٹ ہیں ٹرمینیٹنگ نہیں ہوئے ان فائنائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے 0.375 یہ بھی فائنائٹ نمبر ہیں پوائنٹ کے بعد 4.234 اس ٹائپ کے نمبر جو پوائنٹ کے بعد فائنائٹ ہوں ان فائنائٹ نہ ہوں وہ نمبر ہمارے پار ترمینیٹنگ دیسیون نمبر کراتے ہیں اور ان کو ہم پی اپون کی فارم میں بھی لگ سکتے ہیں جیسے 0.5 جو ہے وہ 1 اپون 2 کے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1 اپون 2 دونوں انٹیجر سے بلانگ کرتے ہیں کیوں ہمارے پار زیڑو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کیو زیڑ ہوگا تو وہ ان فائنائٹ وو ہو جائے گا کیوں ہمارے پار زیڑ ہوگا تو وہ انفینیٹی ہو جاریہا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پار نونٹرمینیٹنگ ڈیکاررنگ ڈیسیون نمبر ہوتے ہیں یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو پوائنٹ کے بعد ان فائنائٹ ہوں ٹھیک ہے 0.6666 and so on پوائنٹ کے بعد جو ڈیسیون نمبر ہوں گے انپانائٹ ہوں گے لیکن سریز کی فارم میں ہوں گے جیسے ریپیٹڈ نمبر ہوں گے سیکس 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 سریز چل رہی ہے ریپیٹڈ نمبر ہے یہ نمبر ہمارے پاس نون ترمینٹنگ ریکرنگ ڈیسیون نمبر کے لاتے ہیں اسی طرح سے 0.33333 so on ٹکے اسی طرح سے 4.454545 and so on یہ نمبر جو ہمارے پاس ہیں یہ نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ نمبر ہیں یعنی ایک سریز چل رہی ہے انپینائیٹ نمبر ہیں پوائنٹ کے بار دیسیمل نمبر انپینائیٹ ہیں لیکن ریپیٹیڈ نمبر ہیں تیکیسے 4.5454545 ایک سریز چل رہی ہے اور ان کو بھی ہم فریکشن پاؤن میں لکھ سکتے ہیں جیسے 1 upon 6 جیسے 1 upon 3 تو ریشنل نمبر کے اندر ہمارے پاس یہ دو ٹائپس کے دیسیمل نمبر کراتے ہیں اور یہ دونوں ڈیسیمل نمبر کہلاتے ہیں سیطان سے ہمارے پاس اب ان کو ہم 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 نہیںیل کر pelos کو ہم نفائی ایٹی buys بتاء discrete سے باتیں گے اور یہ دونوںنمبر 기억 کرتے ہیں سیق گیا اس کے اندر بھی کیوں ہمارے پاس 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے برنا وہ انفینتی ہو جائے گا کیوں 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے اچھا ارشنل نمبر کے اندر ہمارے پاس صرف ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے جس طرح ریشنل نمبر میں ہمارے پاس دو ٹائپ سی ڈیسیبن نمبر کی اس میں ہمارے پاس صرف ایک ٹائپ ہے اور وہ کونسی ہے نون ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر ٹھیک ہے ارشنل نمبر کے اندر ہمارے پاس صرف ایک ٹائپ ہے نون ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو ہم فریکشنل فارم میں نہیں لکھ سکتے جیسے انڈر روڈ ٹو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے 1.414 4 & so on یہ پوائنٹ کے بعد جو ڈیسیمل نمبر ہوں گے انپائنائیٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ریپیٹن نمبر نہیں ہوں گے جیسے یہاں پر ریپیٹن نمبر تھے یہاں پر ریپیٹن نمبر نہیں ہوں گے اور انڈر روڈ ٹو کا ہم فریکشنل فارم میں نہیں لکھ سکتے اسی طرح پائے پائے کی ویلی ہوتی 3.14159 ڈیسیمل نمبر ہے ٹھیک ہے پائے بھی ہمارے پاس 5.14159 1.41616 اور ریپیٹن نمبر کے اندہ پاس دو ترہ کی ڈیسیمل نمبر ہوتے ہیں اور اگر ہمیں ان دونوں نمبر کا set بنا دیں ٹھیک ہے یونینین اور اور اگر اسیری نمبر کو ہم اگر یونین کر دیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ریل نمبر ان دونوں کو اگر ہم یونین کر دیں گے تو ہمارے پاس ریل نمبر تو یہ ہمارے پاس دوستوں امید آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آگئے ہوگا کہ ریشن نمبر اور اس ریشن نمبر کے اندر کیا فرکتا ہے